ہیلو فینڈ ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکرو سوفٹ اکاؤنٹ میں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو انیبل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے آج یہ طریقہ ہم انڈوئیڈ موبائل میں یا آپ آئی فون جوز کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی موبائل فون میں اس کو انیبل کریں گے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے مائکرو سوفٹ اکاؤنٹ میں ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کو انیبل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کروم براؤنٹ میں مائکرو سوفٹ اکاؤنٹ کو سائن ان کیا ہوا ہے تو آپ نے کسی بھی براؤنٹ میں سائن ان کرنا ہے اور جیسے ہی آپ اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو آپ کو رائٹ کارنر پر اوپر جو پروفائل پکچر ہوگی لوگو ہوگا آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے مائکرو سوفٹ اکاؤنٹ پر کلک کر کے آپ نے اسے اوپن کرنا ہے جیسے اوپن کریں گے تو یہاں پر اوپر آپ کو اکاؤنٹ سے آگے 3 ڈاٹس ملیں گے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر سیکیورٹی کو اوپن کر لینا ہے سیکیورٹی اوپن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے سیکیورٹی پیج اوپن ہو جائے گا آپ نے یہاں پر سیکیورٹی سے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ 2 سٹیپ ویریفیکیشن کو آپشن ہے آپ نے یہاں پر 2 سٹیپ ویریفیکیشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا سکرول ڈون کرنا ہے اور نیچے آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گا کہ two step verification جو ہے وہ فیل ہار آف ہے اس سے نیچے آپ نے turn on button پر پریس کرنا ہے جیسے اب یہاں پر turn on button کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے next کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے تین option آئیں گے یہاں پر سب سے اوپر ایپ کا option ہے آپ اپنے انڈوری موبائل میں یا آئی فون میں ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے بھی two step verification کو انیبل کر سکتے ہیں اور تھرڈ نمبر پر آپ موبائل فون نمبر کا یوز کر سکتے ہیں میں آج ایمیل ایڈریس کا یوز کر کے مائکرو سوڈ کاؤنٹ میں two step verification کو انیبل کروں گا تو اس کے بعد آپ نے یہاں پر اپنا ایک personal ایمیل ایڈریس سے ٹائپ کرنا ہے جاہے آپ جی میل یوز کر رہے ہیں یا یا ہو یوز کر رہے ہیں آپ یہاں پر کوئی بھی اپنا personal ایمیل ایڈریس ٹائپ کریں ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ کے ایمیل ایڈریس پر six digit کا verification code بھیجا جائے گا آپ نے وہ verification code یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے کہ مجھے verification code receive ہو چکا ہے تو اس لیے میں یہاں پر وہ والی ایمیل open کروں گا جس پر verification code بھیجا گیا ہے اور یہاں سے میں وہ والا verification code security code کو copy کروں گا وہ copy کرنے کے بعد میں دوبارہ microsoft account میں آ کر یہاں پر وہی جو code تھا وہ paste کروں گا اس کے بعد آپ نے یہاں سے next کرنا ہے next کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر again next کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں سے finish button پر click کرنا ہے finish کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے microsoft account میں two step verification enable ہو گیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں two step verification on ہو چکا ہے تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے اپنے موبائل فون کا use کرتے ہوئے microsoft account میں two step verification کو enable کر سکتے ہیں thanks for watching this video ڈیو 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 ڈیو